بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں تاہر نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز ناظرین آج آپ کو بتائیں گے کہ راولپنڈی پولیس کی جانب سے ایک بہت بڑی کاروائی کی گئی ہے ایک بہت بڑے جو گینگسٹر تھے بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ گینگسٹر کا بیٹا راولپنڈی پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے جی ہاں بلکل میں بات کر رہا ہوں راولپنڈی اسلام آباد کی معنی جانی شخصیت جن کا ایک روپ ایک دبا تھا جن کے نام کے ایک دہشت تھی امتیاز علی المعروف تاجی کھوکر اور ان کو خان جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جی بلکل امتیاز علی المعروف تاجی کھوکر کی اگر ہم بات کریں تو دس ماہ قبل ان کو پولیس گرفتار کرتی ہے اور دوسرے دن ان کی عدالت سے زمانت ہو جاتی ہے آج تاجی کھوکر کے بیٹے فرخ کھوکر کو فرخ امتیاز کھوکر کو ائرپورٹ کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ان کے اوپر الزام یہ عید کیا گیا ہے کہ وہ ان کا نام چونکہ فورڈ شیڈیول کی کیٹاگری ٹو میں تھا یعنی کہ ای کیٹاگری میں تھا اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے کھوکر روڈ کے اوپر میڈیکل کیمپ لگایا میڈیکل کیمپ انہوں نے لگایا تھا غریب غروبہ کے لیے وہاں پہ ڈاکٹرز بھی تھے وہاں پہ پیر میڈیکل سٹاف بھی تھا کہ جو غریب غربہ ہے جو علاج مالجے کی سخت نہیں رکھتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں حکومت کی جانب سے عدوائیات کی قیمتیں بھی آسمانوں پر پہنچا دی گئی ہیں اور عدوائیات بھی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں سولہ سپٹمبر کو فرخ کھوکر اپنا جو کھوکر ہاؤز ہے اس کے باہر وہ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں اور آج چونکہ چھے اکٹوبر ہے تو چھے اکٹوبر کو تھانا ائرپورٹ کی پولیس فرخ کھوکر کے خلاف مقدمہ درج کرتی ہے اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا نام تو فورد شیڈیول میں تھا چونکہ وزارت داخلہ کی جانب سے جن کے نام فورد شیڈیول میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ جو بھی شخص ہوتا ہے ان کے اوپر یہ شک ہوتا ہے کہ ریاست مخالف سرگرمی میں وہ ملویس ہیں جس وجہ سے ان کا دشتگردی کی جو فورد شیڈیول بنا ہوا ہے ایکٹ اس میں ان کا نام ڈالا جاتا ہے جب نام ڈالنے کے بعد جو بھی شخص فورد شیڈیول میں آتا ہے تو وہ اپنی نکل و حرکت بہت محدود کر دیتا ہے بغیر اپنے تھانے میں اطلاع دیئے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتا پبلک گیترنگ نہیں کر سکتا حتی کہ شاپنگ کے لیے بھی وہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا نام فورد شیڈیول میں ہوتا ہے لیکن راولپنڈی کے جو تھانا ائرپورٹ کی پولیس ہے انہوں نے ایک سب انسپیکٹر کی مدیت میں تاجی کھوکر کے بیٹے فرخ کھوکر کے خلاف ایک مقدمہ درش کیا ہے گیارہ ای دشتگردی کے ایک دفعہ لگائی گئی ہے اور اس کے بعد جو فرخ کھوکر ہے ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے جن کو کل جسمانی رمانڈ کے لیے یا تو عدالت پیش کیا جائے گا یا پھر ان کو عدالت پیش کر کے جوڈیشل رمانڈ پر اڑیلہ جیل بھی دیا جگہ لیکن یہاں پہ بات کرتا ہے کہ جو فرخ کھوکر تھے وہ تو ایک بہت اچھا کام کر رہے تھے غریب غربہ کو فیسلٹی دے رہے تھے کہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا تھا لیکن یہاں پہ ایک جو سب سے اہم بات آتی ہے کہ فرخ کھوکر کی جانب سے گزشتہ دنوں کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی اور جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا آج کے بعد یعنی کہ یہ وہ ویڈیو ہے جس کے میں بات کر رہا ہوں جو دو سے تین ماہ پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی تھی اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا کسی گینگ کے ساتھ تعلق نہیں ہے اگر ان کا یا ان کے والد امتیاز المعروف تاجی کھوکر ان کا کوئی نام استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف پولیس کا روائی کرے لیکن یہ ایک اچھا کام کیا جا رہا تھا غریب غربہ کو سہولت دی جاری تھی ان کے میڈیکل ٹیسٹ وہاں پہ اور تھے ان کو عدویات بھی دی جاری تھی لیکن یہاں پہ سب سے جو اہم بات ہے کہ جو تاجی کھوکر کے سابزادے ہیں یعنی کہ فرخ کھوکر ان کا نام فور شیڈیول میں تھا کہ اگر وہ کوشش کرتے دوہزار اٹھارہ میں ان کا نام فور شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے اور ایک دو ماہ قبل جب وہ ایک ویڈیو وائرل کرتے ہیں کہ ان کا آج کے بعد کسی بھی جو ٹیرر گینگز بنے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے بعد ان کا یہ کام بنتا تھا کہ وہ وزارت داخلہ سے رجوع کرتے اپنا نام فور شیڈیول سے نکلواتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اگر ہم بات کریں ماضی کی تو جب وزیر داخلہ چودر نصار علی خان تھے تو اس وقت فور شیڈیول میں سات ہزار سے زائد افراد کا نام شامل کیا گیا تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اب نیکٹا کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو وہاں پہ تین ہزار کچھ ایسے افراد ہیں جن کا نام فور شیڈیول میں شامل ہے اور ان میں تاجی کھوکر ان کے سابزادے فروغ کھوکر کا نام بھی شامل ہے تو یہاں پہ بات تو یہ تھی کہ اگر فروغ کھوکر نے جو میڈیکل کیمپ لگایا تھا اس حوالے سے وہ مطلقہ تھانے اسے رجوع کرتے ہیں مطلقہ تھانے کہ ایسے چو کو مطلقہ ایس ڈی پیو کو ایس پی کو اس کی نالج میں لے کے آتے کہ وہ میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں اور اس میڈیکل کیمپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ غریب غربہ کو ان کو سہولیات دی جا سکے میڈیکل کی ان کو سہولیات دی جا سکے ان کے ٹیسٹ کی یا ان کو سہولیات دی جا سکے جو غریب غربہ علاج نہیں کروا سکتے تو وہاں پہ جو ڈاکٹر سائیبان بیٹھے تھے ان ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا جا سکتا وہیں پہ فوری طور پر جو ہمارے تک اطلاعات محصول ہوئی ہیں کہ سولہ سپٹمبر کو جب یہ کیمپ لگا تو وہاں پہ سینگڑوں کی تعداد میں ایسے شہری آئے ہیں جنہوں نے وہاں پہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا ہے جن کے ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں جو میڈیسن بھی لے کے گئے ہیں لیکن آج رولپنڈی پولیس کی جانب سے یعنی کہ چھے اکتوبر کو تاجی کھوکر کے بڑے بیٹے فرق امتیاز کھوکر کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے مقدمہ نمبر سولہ سو ہے جس کا مقدمہ نمبر اور وہ دہشتگردی کے ایک دفعہ ہے گیارہ ڈبلی اس کے تحت وہ درج کیا جاتا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد تاجی کھوکر کے بیٹے یعنی کہ فرق امتیاز کھوکر کو حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے اگر ہم ماضی میں جائیں تو پانچ دسمبر کو موجودہ جو سید محمد علی ان کی نگرانی میں اور رولپنڈی کی جو کمان یہ نہیں ہے ایسن یونس کے حکم پر رولپنڈی پولیس سے امتیاز لی المعروف تاجی کھوکر کو ساتھیوں سمیت گرفتار کرتے ہیں اور اخلاص ایک شخص ہے جس کی مدیت میں مقدمہ درج ہوتا ہے شہری کو دمکیاں دینے شہری کی زمین پر قبضہ کرنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے اور ٹوٹل جو پینٹس بندے ہیں ان کے خلاف تھا ائرپورٹ میں ہی مقدمہ درج ہوتا ہے جس کے بعد پندرہ ملزمان کی عدالت زمانت دے لیتی ہے اور باقی جو ملزمان ان کو جوڈیشل رمان پر جیل بیٹھ دیا جاتا ہے لیکن چونکہ تاجی کھوکر وہ اس وقت ان کی حالت اس طرح کی نہیں ہے جیسے وہ پہلے ایک ان کا روپ ایک ان کا دب دبا ایک دہشت تھی چونکہ اب وہ بیمار ہیں ان کے ڈائلائسز بھی چل رہے ہیں اور ان کا علاج مالجہ بھی چل رہے ہیں پانچ دسمبر کو جو ایف ای آر ہوتی ہے سات دسمبر کو عدالت سے ان کو زمانت مل جاتی ہے اور جب ان کو عدالت پیش کیا جاتا ہے تو ان کو ایمبلونس کے اندر پیش کیا جاتا ہے کیونکہ وہ چل پھر نہیں سکتے لیکن یہاں پہ ایک بات ہے کہ ایک بہت ایسن قدم اٹھایا تھا کھوکر ہاؤس کی جانب سے فرخ کھوکر کی جانب سے انہوں نے میڈیکل کیمپ لگایا تھا لیکن چونکہ ان کا نام فور شیڈیول میں تھا اور فور شیڈیول میں نام نکلوانے کے لیے انہوں نے کوئی تغدو نہیں کی انہوں نے وزارت داخلہ سے رجوع نہیں کیا اور جو میڈیکل کیمپ لگایا تھا ظاہری بات ہے وہ گیدرنگ ہے اور جو ان کا نام فور شیڈیول کی بی کے ڈاگری میں ڈالا گیا ہے اور اس میں اس کے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہے کہ جس شخص کا نام بی کے ڈاگری میں ڈالا جائے گا وہ اپنی نکلو حرکت نہیں کر سکتا کہیں بھی وہ جائے گا تو مطلقہ تھانے سے رجوع کرے گا مطلقہ تھانے کے علمیں لائے گا لیکن یہ ایک اچھا قدم تھا اگر اس قدم اٹھانے سے پہلے وہ جو ایس ایچ او ائرپورٹ ہیں یا ایس ڈی پیو ائرپورٹ ہیں یا ایس پی پوٹ ہارڈ وی این ہے اگر ان کے علمیں لے آتے پولیس کی جانب سے ان کو اگر گرین سگنل مل گیا تھا تو وہ یہ اچھا قدم اٹھاتے بہرک ہے جو ان کے اوپر مقدمہ درج ہوئے ہیں وہ حوالات میں بند ہے اور ان کو کل عدالت میں پیش کرے گا اب تو یہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کیا اس ملزم کا یعنی کہ فرخ خوکر کا عدالت جسمانی رمان دیتی ہے یا ان کو اڈیالہ جیل کی سیر کرانی پڑے گی یا وہ دوبارہ اڈیالہ جیل میں پبندے سلاسل ہوں گے لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر یہ اچھا قدم اٹھانے سے پہلے وہ پولیس کو اگاہ کر دیتے وزارت داخلہ سے رجوع کر لیتے کہ دوزار اٹھارہ میں ان کا نام فرخ شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے وہ اس کو نکلوانے کے لیے کوشش کرتے بہر کیف ہم اس پہ یہ بھی کہیں گے رولپنڈی پولیس کی ایک بہت بڑی کروائی ہے ایک بہت بڑا انیشیٹیو لیا ہے کیونکہ تاجی خوکر کا نام رولپنڈی اسلامباد میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں بولتا ہے اور پورے پاکستان میں ان کا نام صرف اس وجہ سے بولتا ہے کہ وہ جس وجہ سے مشہور ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ ایک تو جو پاکستان پیپلس پارٹی کی سنیٹر ہیں ان کے بھی چاچا ہیں اس وجہ سے بھی ان کا نام بولتا ہے اور باقی ان کے اوپر بہت زیادہ الزمات بھی آئے دیں کہ وہ زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں گینگز چلاتے ہیں گینگسٹر ہیں لیکن جو فرق ہو کر ہیں ان کی جانب سے جو اگر ہم بات کریں دو تین ماہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا آج کے بعد کسی گینگ سے تعلق نہیں ہے جو ٹرپل تھری نامی گینگ ان نے بنایا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے لیکن اس کے بوجود اچھا قدم تو اٹھایا گیا تھا لیکن اس میں کچھ ایسے خامیوں تھے جس وجہ سے پرالپنڈی پولیس کو مجبوراً گرفتار کرنا پڑا ان کی جانب جب فرق ہو کر کی جانب سے جب میڈیکل کیمپ لگائے گا تو اس کی تشہیر بھی کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر کئی فوٹجز پڑی ہیں پکس پڑی ہیں لیکن چونکہ گیدرنگ کے اوپر مکمل پبندی تھی کہ وہ گیدرنگ کے اندر نہیں جا سکتے ان کا نام فورسڈیول میں ہے لیکن انہیں نے قانون کے خلاف برزی کی ہے تو جو رالپنڈی پولیس کی کمانڈ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے اور چاہے کوئی سیاستدان ہے لیکن یہ ایک واضح مثال ملتی ہے آپ کو کہ فرق خوکر کی گرفتاری کے بعد اس بات کا ثبوت ہو گیا ہے کہ رالپنڈی پولیس کی جو کمانڈ ہے انہوں نے ہر شہری کے لیے امیر غریب کو بلائطاق رکھتے ہوئے سب کے لیے قانون برابر رکھا ہوئے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ طاہر نصیر کو اجازت دیں کال انشاءاللہ کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ